موسیقی یوروپ میں اٹھنے والا ہے بارودی بوانڈر موسیقی روس کے خلاف چار دوستوں کا چکر ویو موسیقی روس اور یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کا ڈر یوروپ کے دوسرے دیشوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے موسیقی 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 یوروپ کے چار دیش مل کر روس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر چکے ہیں ان دیشوں نے روس کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے جوائنٹ ایئر ڈیفنس بنانے کا اعلان تک کر دیا ہے ان چاروں دیشوں کی سیما روس سے پہت قریب ہے جن کی روس سے کافی پرانی دشمنی ہے اور ان دیشوں کے نام ہیں سویڈن، فن لینڈ، نوروے اور دین مار یہ چاروں دیش اس لیے ایک ساتھ مل کر روس کے خلاف کھڑے ہیں تاکہ وقت آنے پر کسی بھی روسی خطرے سے نبٹا جا سکے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس جوائنٹ ایئر ڈیفنس میں امریکہ بھی ان کی مدد کرنے والا ہے نیچوں میں سویڈن اور فن لینڈ کے شامل ہونے کو لے کر شروع سے ہی روس کھڑکا ہوا تھا ترکی نے بھی دونوں دیشوں کو لے کر اڑنگا لگایا تھا لیکن بعد میں امریکہ کے دواب میں اسے یوٹن لینا پڑا اس قدم سے روس اور امریکہ کے بیچ تناہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا حال ہی میں چاروں دیشوں کے ملٹری کمانڈرز نے ایک سمجھوتے پر ہستاک شر کیے تھے جس میں آسمان کی نگرانی اور ضرورت پڑھنے پر سین نے کاروائی بھی شرامل ہے جنگ کے مورچے پر سین نے اور ہتیاروں کی طاقت کی اگر بات کرے تو سویڈن کے پاس جہن نبھے سے زیادہ گرپین فائٹر جیٹ ہیں مارٹین کے چانسٹھ ایف تھرٹی فائف ایڈوانس لڑاکو بیمان ہے دین مار کے پاس اٹھاون ایف سکسٹین ایف ٹونٹی سیون اور ایف تھرٹی فائف ہے تو وہیں نوروے کے پاس ایف سکسٹین ایف تھرٹی سیون اور ایف تھرٹی فائف لڑاکو بیمان جنگی بیڑے میں شامل ہے ان میں زیادہ تر لڑاکو بیمان گراؤنڈ اٹیک اور ہوا میں دشمن کا خاتمہ کرنے کی طاقت رگتے ہیں ان کی خوبیاں ہی انہیں دوسرے دیشوں کے لڑاکو بیمانوں سے الگ بناتی ہیں ایک طرف جہاں نیٹو اور یوروپ کے چاروں دیش مل کر روس کے خلاف چکرگیو تیار کر رہے ہیں تو دوسری طرف روس نے اپنے دشمنوں کو جنگ کی آگ میں چھلسانے کی پوری تیاری کر لی ہے یوکرین جنگ کی بیچ روس کے راشتفتی بلادمر پتن نے پڑوسی دیش بیلاروس میں چیکچکل نیوکلئر ویپن تینات کرنے کا ایلان تک کر دیا ہے ایرو ایشن ٹائمز کی ریپورٹ کی مطابق روس اور بیلاروس کے بیچ پرمانوں ہتیاروں کی تیناتی کو لے کر سہمتی بھی بن گئی ہے حالانکہ تین دشک بعد ایسا پہلی بار ہوگا جب روس کسی دوسرے دیش میں اپنے نیوکلئر ہتیاروں کو تینات کرے گا کار کرنے والی بات یہ ہے کہ بیلاروس کی سیما تین نیٹو دیشوں سے لگتی ہے ان دیشوں کی روس ہی نہیں بیلاروس سے بھی دشمنی ہے اور یوکرین سے سٹا ہونے کے چلتے بیلاروس میں اگر جنگی حلچل تیج ہوئی تو یہ یوروپ کے کئی دیشوں خاص کر پولینڈ کے لیے بھی بڑا خطرہ بن کر سامنے آ سکتا ہے کیونکہ پولینڈ بھی نیٹو کا صدر سے ہے روس کے راشتبادی بلاد میر پتن امریکہ سے لے کر نیٹو دیشوں کو کئی بار دھمکی دے چکے ہیں کہ وہ ضرورت بڑھنے پر پرمانوں ہتیاروں کا بھی استعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ایسے میں روس ورسز نیٹو کی یہ دشمنی آنے والے وقت میں ایک بھیانک جنگ کی شک لے لے سکتی ہے